افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو گزشتہ چالیس برس سے جنگ کی تباہکاریوں کا شکار ہے کبھی روس نے حملہ کر کے قبضہ کیا تو کبھی کھانا جنگی چھڑ گئی اور گزشتہ سترہ برس سے امریکہ نے افغانستان میں دہشتگردی کے نام پر آگ اور خون کا کھیل شروع کر رکھا ہے ان تمام جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان افغان عوام نے اٹھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کو بھی افغان جنگ کے اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے آج بھی لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان اور ایران میں موجود ہیں اور آج بھی افغانستان جنگ کی دلدل میں دھسا ہوا ہے اور اس صورتحال سے نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی کئی برس گزر گئے امریکہ نے افغانستان میں ایک نام نہاد امن عمل شروع کرنے کا اعلان کیا اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ افغان جنگ کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ہی ممکن ہے لیکن جب پاکستان نے افغان طالبان کی قیادت کو مری مذاکرات کے تحت میز پر بٹھایا تو ملہ عمر کی ہلاکت کی خبر لیک کر کے امن عمل کو سیبوٹاج کر دیا گیا اس کے بعد بھی پاکستان نے حمد نہاری اور ایک دفعہ پھر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لے آیا مگر پھر اس موقع پر امریکہ کی جانب سے ہٹ دھرنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈرون حملہ کر کے اس وقت کے طالبان کے سربراہ ملہ منصور اختر کو بھی ہلاک کر دیا جس کے افغان امن عمل ایک مرضوہ پھر سر کھانے کی نظر ہو گیا اب ایک طرف تو امریکہ پاکستان سے دہشت جردوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتا ہے تو دوسری طرف افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے مطالبے بھی چرتا رہتا ہے امریکہ کی انہی دوگلی پولیسیوں کے باعث دنیا کے کئی ممالک نے افغانستان میں امن کے لیے از خود کوششیں شروع کر دی تھے جن میں چین، روس، پاکستان اور ایران شامل ہوئے انہی کوششوں کے تحت چار ستمبر کو روس میں افغان طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا دور ہونے جا رہا ہے روس نے ان مذاکرات میں چین، پاکستان اور ایران کو بھی دعوت دے رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان مذاکرات کے لیے روس نے امریکہ اور افغانستان کو بھی مدود کیا لیکن ان ملکوں کی جانت سے مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا ہے کچھ ماہرین کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ امریکہ خود افغانستان میں امن نہیں چاہتا اور اس سلسلے میں دائش جیسی تنظیموں کو شام اور ایران سے لاکر افغانستان میں بٹھایا جا رہا ہے اور ماہرین کے مطابق اس کام کرنے کا مقصد افغانستان میں مستقل اڈے قائم رکھ کر چین، روس، پاکستان اور ایران کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے تیزی سے بدلتے عالمی حالات اور دنیا میں جاری طاقت کی کشمکش میں مظلوم عوام کا خون پانی کی طرح بھایا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی کشمکش میں افغانستان کے عوام کے لیے بہتری کی کوئی صورت نکل سکتی ہے یا پھر یہ عالمی کشمکش ہزاروں لاکھوں معصوم انسانوں کا خون پی جائے گی اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی موسیقی